سپیشل اوکیشنز پر رکھنے کے لیے اس طرح کی سپیشل کباب کا انتخاب اگر آپ کریں گی نا تو گھر والے بھی آپ کی سمجھداری کی اور آپ ہاتھوں کے ذائقے کے فین ہو جائیں گے دیکھنے میں تو خوبصورت ہیں ہی بننے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور سرف کرنے سے تو بہت زیادہ مزا آتا ہے آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کیجی آلووں کو لے کے ان کو اُبال لیا ہے اور ان کو اب اس میں میں نمک ملا رہی ہوں ایک چمچ نمک ملایا ہے اور ایک چمچ پلیک پیپر پاودر ملایا ہے اب ہم ان کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے اس میں اور کوئی مسالہ چارٹ نہیں جاننے والے لال میچ چارٹ مسالہ یا کچھ اور بلکل بھی نہیں ڈلنے والا کم مسالوں کے ساتھ اتنی بہترین ریسیپی بن کے تیار ہونے والی ہے ٹو ڈیبل سپون کون سٹارٹ ملا دیں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دوسری طرف ہم چولے پر ایک فرائی پین رکھیں گے اس میں ایک چمچ کے قریب آئل ملائیں گے آئل ملائنے کے بعد میں اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاس چاپ ڈالوں گی دو بڑے چمچ کے قریب کیپسکم ڈالیں گے چاپ کی ہوئی پائن چاپ ایک باول کے قریب میں اس میں اگلی ہوئی شرائڈٹ چکن ڈالوں گی اب ان کو ہم کو گولڈن بھی نہیں کرنا ان کو بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا بیس یا تیس سیکنڈز کے اندر اندر جیسے ہی شمنا میٹس کے خوشو آنے لگے گی میں اس کے اندر ملا دوں گی حضب زائقہ نمک نمک ملانے کے بعد میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب مایونیز ملائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسالوں کا میں زیادہ استعمال نہیں کر رہی جتنا بھی اگر میں اس میں زیادہ مسالوں کا استعمال کروں گی تو اس کا جو اصل زائقہ ہے وہ دب جائے گا دو چمچ کے قریب کیچپ ملا دیں گے کیچپ ملانے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں ہی اگجان ہو جائیں اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ بہت زیادہ پکا لیں گے تو سبزیاں کھرنچی نسک ہو دیں گے اپنی اور اس پانی چھوڑ دیں گی اس کو بہت تھلکا سا پکا کے ہم نے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے اب ہمارا جو میش پوٹائٹوز کا بیٹر تھا اب میں اس کو ہاتھ میں لے کے کباب کی طرح سے ٹکی بناوں گی اس کے بیچ میں تھوڑا سا اس کو ہول کرتے ہوئے میں اس میں اپنی فیلنگ رکھ لوں گی اس طریقے سے فیلنگ رکھ کے ہم اس کباب کو بند کر دیں گے آلووں کی جو بیٹر ہے اس سے ہم فیلنگ کو بالکل چھپا دیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا اور آلووں کا بیٹر اس کے اوپر لگا لیں گے اس کو پہلے کباب کی شکل دیں گے پھر اس کو ہلکا سائز سکوئر کی شکل دے لیں گے دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے اور ذرا سی منفرد سٹائل ہوگا سارے کباب اسی طرح سے بنا کے تیار کر لیتے ہیں دوسرا کباب بھی بنا لیتے ہیں اس کے اندر بھی آلووں کے بیٹر کے اندر آپ نفلنگ رکھیں گے چکن کیپسکم اور پیاس کی جو ہم نے بنائی ہے اور اس ٹکی کو چوکور شیپ دے لیں گے اس طریقے سے سارے کباب جب بن جائیں گے ہمارے تو ہم انہیں شیلو فرائے کریں گے ڈی فرائے بلکل بھی نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے لو تو میٹیم ہیٹ پہ تھوڑی تیر بعد ہم ان کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیں گے ان کی سائیڈ سچینج کرنے کے بعد ایک چیز سلائس کے میں نے چار ٹکڑے کر لیے تھے ان میں سے ہر ٹکڑا ایک کے کباب کے اوپر رکھ دیا ہے چیز سلائس کے اوپر میں نے پھر ایک آلیو رکھا ہے بلیک آلیو اب میں اس کے ڈھکن ڈھک دوں گی ایک منٹ کے بعد جب میں ڈھکن ہٹاؤں گی تو چیز میلٹ ہو چکا ہوگا اب میں اس کو سرونگ ڈیش میں نکال لوں گی اگر ایسی پہ پسند آئی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ اتنے آسان طریقے سے بن کے تیار ہو جانے والے شامی کباب جس میں نہ کوئی راز ہے نہ کوئی سیکرٹ نہ محنت اور ذائقہ ایسا ہے جیسے سلپے بھی سے ہوئے کباب ہوں آسانی سے بن جانے والے ماسومانہ سے شامی کباب چلیے ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں رسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی چکن لے لی ہے چکن بونس والی بھی ہے اور اور بونلس بھی ہے بونس والی اس لے لی ہے کہ جب بونس کی جوسٹس ریلیز ہوں گے تو شامی کباب میں ایکسٹر ٹیسٹ آئے گا اسے ایک ٹپ سمجھ لیں ہاف کیجی چکن ہے تو میں نے ڈیٹھ پاؤ کے قریب ڈال لی ہے جو میں نے ایک گھنڈہ پہلے بھگو دی تھی اس کو ہم کوکر میں ڈال لیں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ڈال اور گوش گل جائے دو چمجھ کے قریب بول ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال نوزل سے نکلتی نہیں ہے باہر ایک چھوٹے سا اس کا پیاس ڈال دیں گے ایسی رفلی چوپ کر کے پانچ چھے جوے لسن کے ہیں وہ بھی میں ایسے ہی ایٹ کر دوں گے ایک چمجھ بھر کے اس میں لال مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے ڈیٹھ چمجھ کے قریب نمک ڈالیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا میں نے ایسے ہی اس میں ڈال دیا ہے اب کچھ کھڑے مسالے لے لیں گے دو چمجھ کے قریب ثابت دنیا ہے ایک چمجھ کے قریب زیرہ ہے چار پانچ لونگیں ہیں ایک چمجھ کے قریب کالی مرچ ہیں اور دو بڑی لائچی ہیں ان کو گرائنڈ کر کے ہم اس کو ڈائریکٹ اس میں اپنے ککر میں ملا دیں گے ہلکا سا چمچھ چلا دیں گے اور اس کے بعد ککر کو بند کر دیں گے سب کی ککر کا ڈائم الگ الگ ہوتا ہے میری ککر نے آٹھ منٹ میں یہ ساری چیزوں کو گلا دیا تھا پریشر نیچے آنے کے بعد جب میں نے ککر کھول کے دیکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس پانی کو ہم آنچ تیز کر کے سکھا لیں گے اس کو بہت زیادہ ڈائی نہیں کرنا جب تک ہمارا پانی خوشک ہوتا ہے ہم تھوڑا سا ہرہ مسالہ چاپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا ہے دو ہری مرچے ہیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے اور ایک جنجر کا ٹکڑا ہے جنجر کو میں نے سکن کے ساتھ ہی لیا ہے اتنی دیر میں ہمارا پانی اتنا ڈائی ہو چکا ہے اب ہمیں اس سٹیج پر چولے کو بند کر دینا ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈائی نہیں کرنا اب ہم اس میں سے ہڈیوں کو ریموف کر دیں گے اس میں سے گوشت پہلے ہی الگ ہو چکا ہے ہڈیاں نکال دیں گرم مسالہ ویسے ہی ہم نے پیس کے ڈالا تھا تو اس میں کوئی موٹی موٹی چیز ایسے نہیں ہے جس کو پیسنے میں ہمیں دکھت کا سامنا ہو ہڈیاں الگ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم وہ دار چینے کا ایک ٹکڑا بھی نکال لیں گے اس کے اندر سے جو ہم نے سابور ڈال دیا تھا پیسی بھی دار چینے کیا خوشبو مجھے کچھ زیادہ اچھی لگتی نہیں ہے اس لئے میں نے سابور ڈالا تھا آپ چاہیں تو اس کو گرم مسالے کے ساتھ بھی پیس سکتے ہیں اب اس کو پوٹیٹو میشر کی مدد سے بہت اچھی طریقے سے ہم اس کو میش کر لیں گے ڈال گل چکی ہے چکن گل چکا ہے بہت آرام سے یہ سب چیزیں میش ہو جائیں گی اور تھنڈا ہونے تک تھوڑا سا بیٹر اور گھڑا ہو جائے گا اس سٹیج پر آکے اس کی شکل کچھ ایسی ہو گئی ہے اتنا مناسب ہمیں چاہیئے تھا اس وقت اس کی کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے ہرہ مسالہ بھی اس میں ہی مکس کر دیں اور اس کو اچھی طریقے سے یک جان کر دیں اب اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال دیں اگر آپ انڈا پسند نہیں کرتے تو اس میں کون فلار مکس کر سکتے ہیں میں نے انڈا اور کون فلار دونوں ملائے ہیں اس سے بہت اچھی بینڈنگ ہو جاتی ہے اور کبابوں کی شکل بہت خوبصورت آتی ہے گولڈن براؤن تل کے تیار ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر کے ہم اس کی ٹکیائیں بنا لیں گے اتنے بیٹر میں کم از کم 25-26 ٹکیائیں بن کے تیار ہو گئی تھیں اس طریقے سے ہم اس کی ٹکیائیں بنا لیں گے اس کو کباب کی شکل دے لیں گے اس سٹیج پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کے بعد یہ دقریبا 3 ہفتے تک تو یوزیبل رہتا ہی ہے ساری ٹکیاں منا لیں تھی ہم نے جو مجھے فریز کرنے تھے وہ میں نے فریز کر دیا اور جو مجھے اسی وقت فرائے کرنے تھے وہ میں فرائے پین میں ڈالنے والی ہوں ٹھنڈا ہونے کے بعد کبابوں کا بیٹر تھوڑا سا اور ٹائٹ ہو گیا اور یہ بہت اچھی سے ہنڈل ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم انہیں بہت زیادہ ڈرائے کرتے ہیں تو یہ سب بہت سخت ہو جاتے اور جوسی نہیں رہتے اب ہم ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے پین میں فرائے کر لیں گے آپ ان کو شیلو فرائے کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا زیادہ تیل ڈالا ہے آپ کم تیل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں ہلکے تیل میں بھی یہ اتنے ہی اچھے فرائے ہوں گے جتنے اس وقت آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب دون درق سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں اس سٹیج پر اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کباب ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت بہترین شامی کباب ریشد دار بنے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اندر سے بہت جوسی ہیں بہت ڈیسٹی بہت مزے کے بنے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر بگنرز اس ریسیپی کو فالو کریں گے تو وہ پہلی بار میں ہی بہترین شامی کباب بنا لیں گے شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو ایزا سنیکس بھی سرف کر سکتے ہیں دال کے ساتھ سرف کریں اگر دال اور چاول بنائیں تو ان کے ساتھ کباب تلیں مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو بہت ہی حالہ ڈیسٹ ہے اور بہت ہی آثنٹک اس کا ٹیسٹ ہے زیادہ محنت کے بغیر بہترین چیز تیار ہوتی ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ چکن اور آلو کے ایسے کبابوں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جنہوں نے شامی کبابوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سب سے پہلے میں اس کے لیے ایک سیکرٹ مسالہ تیار کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں ایک باؤل میں چھوٹے سے باؤل میں پیارے سے باؤل میں ایک چمچ سوخہ دھنیا لیں گے آدھا چمچ زیرہ لیں گے اور آدھے سے بھی آدھا چمچ سوخ کر لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم بھوٹا موٹا پیس لیں گے اس مسالے کو ایک طرف سائیڈ میں رکھیں گے دوسری جانب میں ایک پرائے پین میں ایک چمچ کے قریب پھولی ڈالتی ہوں اس میں میں دو بڑی سائز کی ہر امیرچ کو چاپ کر کے ڈال دیتی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں آدھا چمچ کے قریب ملال میرچ ڈالوں گی آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم حلتی ڈالیں گے اور وہ جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے ٹوینٹی یا تھرٹی سیکنڈز میں مسالے کی اور ہر امیرچ کے خوش بھانے لگے گی بس ہمیں اتنا ہی اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ مسالہ جل جائے گا اب ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے اپنے آلو ہمیں ڈال دیتے ہیں جو میں نے پہلے ہی میش کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو آلو میں نے پہلے سے میش کر لیا تھے اب میں اس میں حضب زائقہ نمک ملاؤں گی اور وہ سارا مسالہ جو ہم نے ابھی ابھی بگھا رہا ہے وہ اس میں ملا دیں گے اس کے بعد اس میں مزید کچھ مسالے ایٹ کریں گے ہر ادھنیا ڈالیں گے مرزی کے مطابق اور میں نے اس میں ایک بول کے قریب چکن شیٹ کر کے رکھی ہوئے پہلے سے وہ اس میں ملا دیں گے چکن اور آلو کے کباب کا ذائقہ بے انتہا خوبصورت اور مزیدہ آ رہا ہے اس میں دو چمچ کے قریب کون فلائر ڈال دیں گے جو اسے بائنڈ کرے گا اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے ہاتھوں کو گریز کریں گے اور ان کو کباب کی شکل دے لیں گے آلو بہت فائدے مند سبزی ہے اور بچوں کو تو یہ ویسے ہی پسند ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں تو بچوں اور بڑوں سب کو ہی زیادہ پسند ہے آلو کے کباب زیادہ پسند کی جاتے ہیں شامی کباب سے آدھا گلو قیمے اور ایک پاؤ چکن میں تقریباً 20 سے 25 کباب بن کے تیار ہو گئے تھے یہاں پر اسی ٹائم پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتے تک فریز رہ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ فریز کر دیں اور باقی میں تل رہی ہوں اسی سیم پین میں جس میں ہم نے ابھی مسالہ پگھا رہا ہے اسی سیم پین میں میں آئل ڈال کے جیسے ہی ان پر گولڈن کلر آنے لگے گا ہم ان کو اپ سائٹ ڈاؤن کر دیں گے دیکھئے جناب کتنے بہترین سے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں آلو اور چکن کے ذائقے میں بھی بہترین ہے اور جو اس میں مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے پیس کے وہ تو اس کی تو خوشبو لا جواب ہے سارے کباب فرائی ہو جائیں گے تو ان کو اچھی سے سرونگ ڈش میں سرپ کریں گے دیکھئے جناب بہترین سے خوبصورت سے آلو اور چکن کے کباب تیار ہو گئے ہیں ان کے سامنے شامی کباب بھی پیچھے رہ جائیں گے دال چاول کے ساتھ سرپ کریں دال روٹی کے ساتھ سرپ کریں یا ویسے ہی شام کی چائے کے ساتھ سرپ کریں ہائی ٹی کے کام آئیں گے اس مرحلے پر اگر ریسپی پسند آئی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کباب کی ایسی ریسپی جس کے آگے گوشت اور چکن کے کبابوں کی بھی چھٹی ہو جائے اتنے بہترین اور بجٹ فرینڈلی کباب آج میں ریسپی میں نے انتخاب کیا ہے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کبابوں کو بنانے کے لیے ایک اچھا سا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو لال مرچیں لے لی ہیں ایک چمچ کالی مرچ کا لیا ہے ایک بڑی لائچی لے لی ہے تین چار لونگیں ہیں ایک چمچ زیرہ ہے اور دو چمچ سابود دھنیا ہے ان سب کو پیس کے ہم پاورڈر بنا لیں گے دوسری جانے فرائی پین میں ایک چمچ تیر ڈال کے میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی آدھر چمچ حلدی ڈالیں گے ایک چمچ کھٹی ہوئی ہر امیش ڈالیں گے اور جو مسالہ بنایا تھا اس کا ایک چمچ بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو میش پوٹیٹوز میں یہ مسالہ کافی رہے گا اب ہم ان سارے مسالے کو اپنے آلووں میں ملا دیں گے یہ آلو ہیں آدھا کلو میں نے اُبال کے میش کر لیا ہیں آپ پوٹیٹوز میں مسید کچھ مسالے ملاتے ہیں ایک چمچ بھگری ہوئی پیاز ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی حد رکھ ہے اور ہر ادھنیا ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں تھوڑا سا پودینہ ہے حضب زائی کا نمک ڈالیں گے اور تین بڑے چمچ بھر کے کون فلار کے ڈال لیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو گریز کر کے ان کو کباب کی شگل دے لیں گے ٹکیاں بنا لیں گے ان کی ان ٹکیوں کو تقریباً ایک ہفتے تک تو آپ فریز رکھ سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ جیسے ہی فریزر سے نگالیں ویسے ہی ڈائریکٹ پرائی پین میں ڈال دیں اگر آپ ان کو اوپر چھوڑ دیں گے تھوڑے ٹائم کے لیے دی فروسٹ ہونے کے لیے تو یہ پانی چھوڑنے لگ جائیں گے آدھا کلو آلو میں تقریباً پندرہ کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق میں نے فریز کر دیے بلکل اسی سٹیج پر آئیے اب ان اچھے سے اور بہترین کبابوں کو فری کر لیتے ہیں جس پین میں میں نے مسالہ بھونا تھا اسی سیم پین میں میں اوائل ڈال دوں گی ان کبابوں کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی نہیں کرنا جب یہ نیچے سے تھوڑے سے ہارڈ اور گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو آرام سے پلٹ دیں گے اتنے اچھے کباب بن کے تیار ہوں گے کہ سب ریسیپی پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے میرے بچوں کو تو شامی کباب سے زیادہ آلو کے کباب پسند آتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلار آرہا ہے اور خوشپو تو بہترین اٹھ رہی ہے بہترین سے گولڈن کباب فرائی ہو کے تیار ہو رہے ہیں ان کو نکالنے کے سی اچھی سرونگ ڈش میں دعوت ہو شام کی چائے ہو صبح کا ناشتہ ہو یا سینڈویچ بنانے ہو بہترین کباب فریز ہونے کے لئے تیار ہیں ریسیپی پسند آئی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ